موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیرے سے ہوں گے اور حوش ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور حوش ہیں اور آج میں اپنے بچوں کو پورتگیز کلاس لینے ساتھ لے کے جا رہی ہوں کیونکہ بچے گھر میں ڈر رہے تھے کیونکہ ہمارے گھر میں آ گیا ہے موس اور اسما کہہ رہی تھا کہ یہ پورتگیز میں موس نہیں ہوتی یہ ریٹ ہوتے اور ایکچولی یہ کافی بڑے تھے مجھے بھی لگ رہا تھا کہ یہ ریٹ ہی ہیں ان کو یہ کہنا زیادہ مناسب ہے اور جی ہم نے ان کو بہت بگانے کی کوشش کی میڈیسن لگائی ایپل پہ آٹے میں مکس کر کے ہر چیز میں لیکن وہ کہیں جانے کا نام نہیں لے رہے تھے اور وہ کھا کے چلا جاتا تھا اور میں سمجھ رہی تھی کوئی ایک ہی موس ہے لیکن ایکچولی وہ زیادہ سارے موس تھے اور ہم نے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک موس اتنی میڈیسن کھا کے زندہ کیسے ہے لیکن وہ ہماری غلط فہمی تھی اور پھر وہ سارا دن کھاتے رہے ہیں میں نے بہت حاتر کی ان کی اور شام کو جب سونے لگے تو پھر آسیم نا ایسے ہی اٹھے اچانک سے اللہ تعالی جو بھی کرتے ہیں ہمارے لئے بہتر ہی ہوتا ہے ویسے اٹھے اور باہر آئے اور ونڈو کے باہر ان کی فوج لٹک رہی تھی وہ جی سارے پارٹی کرنے آ رہے تھے ہمارے گھر اور آسیم نے جا کے ونڈو بند کر دی بہت برا ہوا بیچاروں کے ساتھ تو مجھے یاد آ گیا یہ بچوں کی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ موویز تو اس میں وہ ہوتا ہے کہ وہ ماؤس لینے جاتا ہے اپنے فرینڈس کو پارٹی کے لئے اور جب گھر آتے ہیں تو پھر وہ ان کے ساتھ بہت کچھ بیچاروں کے ساتھ برا ہو جاتا ہے بس کچھ ایسے ہی ہو گیا ہمارے مہمان کے ساتھ بھی چنہیر اب میں آگئی تھی اپنی پرتکیس کلاس لینے اور بچے بھی میرے ساتھ ہی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ آج جو کیئر ٹیکر والی تھی ان کو تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے بچے پہلے یہیں ہمارے پاس پیٹھے ہو گئے تھے اور ٹیچر ہم نے پڑھا رہی تھی اور بس بہت بورنگ لگتا ہے کیونکہ گرامر چڑھ رہی ہے آج کر تو بہت بورنگ لگتا ہے لیکن یہ ہماری بہتری کے لئے یا کیونکہ پاسپورٹ کے لئے یہ کورس بھی ہمارے لئے ضروری ہے اور یہ ہمارے لئے ہمارے بچوں کو بھی اتنے پیار سے اتنے دو تین گھنٹے وہ بٹھا کے رکھتے ہیں وہ جو پورٹکیز لڑکی ہیں وہ سارا کچھ خود گھر سے لے کے آتی ہیں اتنے ٹائز ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی ایکٹیویٹیز کے لئے چیزیں ہوتی ہیں اور یہ بھی ہے کہ ہم ان کو کچھ پے بھی نہیں کر رہے اس کے لئے وہ ہمارے بچوں کو اتنا حیال رکھتی ہیں دو تین گھنٹے کسی کے بچے کو سنبھالنا اور پھر آپ کی لینگویج بھی نہیں آتی ہو بچوں کو آپ کو ان کی نہیں آتی ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یشوہ نے کتنے پیارے پیارے بینڈز بنائے تھے اور زہر نے بھی آج تو بنا لیے تھے تو بس یہاں پہ یہ دیکھیں ایک نپالی بچی نا اپنی کنٹری کا ڈانس ہی کھا رہی تھی وہ جو ہمشی بچیاں آتی ہیں جو انکوی کےٹے کر کے لئے تو یہ درشنہ دیکھیں انجوائے کر رہی ہے بچوں کے ساتھ بچہ بن کے اور زہر لوگ اسی سکون میں پڑھتے ہیں اس لئے وہ اپنی فوٹوز دیکھ کے بہت انجوائے کر رہے تھے اور پھر جگھر آکے ہو گئی تھی کوکنگ سٹارٹ اور آج میں بنا رہی ہوں ایک بہت ہی مزے گی ریسپی آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے اس کے لئے لے لیا تھا میں نے ایک کلو چکن اور اس کے جو بڑے پیسیز تھے ان کو میں نے ایسے کٹ لگا لیا تھا اور یہ بہت ہی مزے گی ریسپی تھے بچے بھی سالن کھا کھا کے اپتا جاتے ہیں تو تھوڑی ڈیفرنٹ کر لینی چاہیے کبھی تو ایک کلو چکن لیا تھا اور اس میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا نمک تھوڑی سی میرچ اور تھوڑی سی حلدی اور اس کو میں نے ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح سے میرینیٹ کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ گوکلی بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز میرینیٹ کر کے رکھئی ہو تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آجاتا ہے تو اس کو میں نے پھر کر لیا تھا کڑائی میں پانی ڈالا تھا اس میں میں نے چکن میں اس میں آئل وغیرہ نہیں ڈالا تھا اور جب میں نے چکن کو اس میں کڑائی میں ڈالا اور پھر اس میں میں نے آدھا گلاس پانی ڈالا اور اس کو پھر میں نے ڈھک کے رکھ دیا تھا آٹھ منٹ کے لیے پہلے تین منٹ جو تھے وہ میں نے ہائی فلیم رکھا تھا اور پھر میں نے اس کا فلیم سلو کر دیا تھا دفعہ اس کو میں نے چمچ ہلا لیا تھا اور جی یہ کل میں گئی تھی ایک دیسی سٹور پہ وہاں پہ یہ ساری چیزیں دیسی سٹور سے ملتی ہیں یہ والی یزیرہ پاورڈر اور یہ سارا کچھ یزیرہ میں تو ہودی گرائنڈ کرتی ہوں میتھی وغیرہ اور یہ نیشنل دیکھ کے مجھے بہت ہی دلی ہوشی ہوئی تھی اپنی کنٹری کی چیزیں دیکھ کے بہت ہوشی ہوتی ہے اور باقی ساری چیزیں تو انڈیا سے ہی تھی انڈیا سے زیادہ چیزیں شاید یہاں پہ آتی ہیں تو یہ کالے چنے اور تال یہ ساری چیزیں میں لے کے آئی تھی اور وہاں پہ مجھے ملے گلاب جامن یہ درشنہ لے کے آئی تھی کلاس میں ایک دن تو پھر میں نے اسے بولا کہ جہاں سے آپ لے کے آئی ہونا مجھے وہاں لے کے جانے آپ نے تو میں اسی کے ساتھ جا کے یہ لے کے آئی ہوں اور یہ پھر میں بیسن اور یہ زردہ رنگ یہ سارا کچھ جو پرتگی سٹور ہے وہاں سے نہیں ملتے یہ کسی دیسی سٹور سے ہمیں سارا کچھ لینے جانا پڑتا ہے تو یہ چکن جو ہے یہ اب میں نے دیکھا تو یہ سید پک چکا تھا اور اگر آپ کو کچھا لگے اگر آٹھ منٹ میں نہیں ہوا تو آپ تھوڑی سی دیر اس کو اور پکا لیں کیونکہ پانی تو کافی ہوتا ہے اس میں اور اس طرح اگر آپ بنائیں گے تو چکن اندر سے کچھا نہیں رہے گا اور پھر آپ نے اس کو چکن کو نکال لینا اور جو اس میں پانی رہ جائے گا اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے اس کو آپ کسی گلاس میں یا کپ میں ڈار کے نا فریج میں رکھ دیں نیکسٹ ڈی ہے جو آپ کھانا بنائیں اس میں آپ وہ یوز کر لیں بلکل جہنی کی طرح ہی ہے تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا جو نیکسٹ ڈی آپ کھانا بنائیں گے بچے ہوش ہو جائیں گے آج بھی چکن بکا لیکن چکن نظر نہیں آئے گا جو 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 چکن ہے اس کو پہلے آپ نے اچھی طرح ٹھنڈا کر لینا ہے پھر اس کے اندر یہ سارے مسالے ڈال لیا تو اس کے لیے میں نے لے لیا تھا دو چمچ میں نے بیسن لیا اور نمک میرچ حلدی زیرا پاورڈر اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ اور دو تین سپون میں نے لیا تھے دہی کے زیادہ دہی نہیں آپ نے ڈالنا کیونکہ پھر وہ زیادہ لیکوڈ ہو جائے گا تو وہ مسالہ اس کے اوپر چکن کے اوپر ٹھہرے گا نہیں اور اگر آپ کے پاس مہدہ ہے تو آپ دو چمچ اس میں مہدہ بھی ڈال لیں پھر وہ اور زیادہ کرسپی بنے گا تو بس یہ چکن کے پیسیز کو آپ نے اچھی طرح سے اس طرح میرینیٹ کر لینا ہے کیونکہ یہ دیکھیں آپ اگر آپ دہی زیادہ ڈالیں گے نا تو زیادہ لیکوڈ سا ہو جائے گا تو پھر وہ مزا نہیں آئے گا سارا مسالہ اتر جائے گا اس کے اوپر سے پھر اچھے سے فرائے بھی نہیں ہوگا مسالہ تو اس کے اوپر پھر میں نے ڈالا تھا لیمن جوس اور اس کو پھر میں نے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اور پھر اس کو میں نے آئل میں فرائے کیا تھا اور اس کے لیے آپ نے لے لینا ہے کڑائی میں آئل آئل زیادہ نہیں لینا کیونکہ یہ پھر سارا آئل بعد میں ویسٹ ہو جاتا ہے اس لیے میں تھوڑا آئل یوز کرتی ہوں ویسے بھی آئل سید کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو جی جہاں میں نے اس چکن کو جو پیسیز تھے ان کو لیدہ لیدہ ڈالا تھا سارا اکٹھا نہیں ڈالنا پھر اس طرح سے اچھا سا فرائے نہیں ہوتا وہ تو اس کی تین چار منٹ کے بعد آپ نے اس کی سائیڈ چینج کر لینا ہے اور اس کو آپ نے زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں پکانا ہے کیونکہ اس طرح پھر اوپر سے وہ زیادہ ہی جل جائے گی چکن اور اندر سے وہ اس کا نا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا پھر اس طرح آپ لو فلیم پہ کریں گے تو اندر سے بھی وہ اچھی طرح پک جائے گا تو اتنا یہ ایزی تھا اور بہت جلدی بھی یہ بن گیا تھا اور بچوں کا وہ جو سالن کھا گا کہ دل لکتایا ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اس طرح اور یہ بہت مزے کا بھی بناتا ہے اور دیکھیں یہ کتنا اچھا بھی لگ رہا ہے اس کی لک بھی اتنی مزے کی لگ رہی ہے اور جن لوگوں کو ہوتا ہے کہ چکن روست پتہ نہیں کتنی مشکل سے بنتا ہے ان کو یہ ریسپی دیکھ کے اب چکن روز بنانا کبھی بھی مشکل نہیں لگے گا آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں اور میری باتوں کو بھی بہت پسند کرتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ